پاسپورٹ سے اسرائیل کا نام ہٹا دیا گیا یہ کام ایک مسلم ملک نے کیا ہے اور ایسے وقت میں کیا جب مسجد اقصہ پر بمباری ہو رہی تھی جنوبی ایشیا کے مسلم اقصریتی ملک بنگلہ دیش نے واضح کیا کہ الیکٹرونک پاسپورٹ میں سے اسرائیل کے سوا کے الفاظ ہٹانے کا مطلب خارجہ پالیسی کی تبدیلی نہیں لیکن پھر یہ کیا ہے اس سے قبل کہ ہم آگے بنیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے 23 مئی کو فیس بک پوسٹ کے ذریعے حالی میں اپنے الیکٹرونک پاسپورٹ کی تصاویر سامنے آنے کے بعد شروع ہونے والے تنازع پر وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کھل کر بات کی طویل پوسٹ میں واضح کیا کہ پاسپورٹ کے سامنے آنے والی تصاویر کے بعد لوگ الجاؤ یعنی کنفیون کا شکار ہیں لیکن حکومت یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ بنگلہ دیش کی مشرق وزارت خارجہ پالی سے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بیان میں واضح کیا گیا کہ پاسپورٹ میں اسرائیل کے سوال لکھے گئے الفاظ کو ہٹائے جانے کا مقصد فلسطین کی حمایت سے ہاتھ اٹھانا یا اسرائیلی سفر پر پابندیاں ختم کرنا نہیں ہے یاد رہے اس سے قبل پاکستان کی طرح بنگلہ دیش نے بھی لکھا تھا کہ اس پاسپورٹ ہے جیس پاسپورٹ ہے یہ جاننا آپ کا حق ہے اس پاسپورٹ پر لکھا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کیا بنگلہ دیش کے شہری اسرائیل جا سکتے ہیں یا نہیں اس کا جواب جاننا بہت ضروری ہے بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کی جانب سے واضح کیا گیا کہ ان کی حکومت آزاد فلسطین کی حمایت جاری رکھے گی اور اسرائیل سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی البتہ عالمی میارات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسرائیل سے متعلق جملے کو پاسپورٹ سے اٹھایا گیا ہے بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کی بیان سے قبل حکومت پر اسرائیل سے متعلق پالیسی تبدیل کرنے پر سخت تنقید کی گئی تھی بنگلہ دیش کی حکومت پر سخت تنقید شروع ہوئی جب 22 مئی کو اسرائیلی وزارت خارجہ کے عہددار گلاڈ گھون نے بنگلہ دیشی پاسپورٹ کی پرانی اور نئی تصویر شیئر کی یہ اسرائیلی عہددار اسرائیل کی حمایت کا الزام بنگلہ دیشی حکومت پر لگتا رہا